اسلام علیکم موڈرن ڈینٹسٹری آن لائن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ڈینٹل ٹیکنیشن ڈینٹل ہائی جین اور ڈینٹسٹری کو کام کرنے والوں کے لیے ویڈیو نمبر تیرہ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سرانج اور انجیکشن لگانے کا طریقہ اور سن کرنے کے طریقے کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے جو دوست اس ویڈیو تک نیو پہنچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کو کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سرانج کے بارے میں پڑھیں گے سرانج دانت کے لیے ایک خاص قسم کا دانت کے لیے ایک خاص قسم کی سرانج کا استعمال کہا جاتا ہے جس کو ہائپو ڈرمک سرانج کہا جاتا ہے عام طور پر تو اس کو پچکاری بھی کہتے ہیں بہت سی اقسام کی سرانج مارکیٹ میں دستیاب ہیں اس مقصد کے لیے شیشے کی سرانج استعمال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ شیشے اور سٹیل کی بنی ہوئی سرانج بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ مکمل سٹیل کی سرانج بھی استعمال کی جاتی ہے اب اس میں سے بہتر کون سی ہے اس میں اپنا اپنا انتخاب ہے مکمل شیشے یا شیشے اور سٹیل کی سرانج کو پسند کی جاتا ہے کیونکہ اس سے انجیکشن لگاتے وقت علم رہتا ہے کہ کس قدر دوا اندر داخل ہو چکی ہے اب ہم سرانج کی سوئی کے بارے میں بات کریں گے سرانج کے ساتھ سوئی کا ہونا تو لازمی ہوتا ہے یہ سوئی نکل سٹیل یا پلاتینم کی بنی ہوتی ہے زیادہ تار تو پلاتینم کی سوئی کو ہی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو سپرٹ لیمپ پر گرم کر کے سٹرلائز کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بار بار سٹرلائز کیا جائے تو یہ سوئی یا بار بار استعمال کیا جائے تو یہ سوئی ٹیڑی ہو سکتی ہے سٹیل یا فلات کی سوئی میں ٹیڑے ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اور اس کو سٹرلائز کرنے کے لئے پانے میں بھی عبالا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ایک احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ سوئی ایسی ہو جس کو زنگ نہ لگے دانتوں کے لئے مختلف سائز کی سوئیاں استعمال ہوتی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے اب ہم سن کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے دانت نکالنے سے پہلے اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لئے عام طور پر انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لئے جو دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا چاہئے انجیکشن کے ذریعے سن کرنے کے لئے دو طریقے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں نمبر ایک سرائیت کا طریقہ انفلٹریشن نمبر دو ایسالی کا طریقہ کنڈکشن پہلے ہم سرائیت کے طریقے میں بات کریں گے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے سن کرنے کے لئے مسورے کی اوپری سطح میں دانت کے ارد گرد دو یا تین جگہ پر سوئی کے ذریعے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دوائی داخل کی جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سن ہو جاتی ہے سوئی کو لگانے کی جگہ مسورے اور اکسار کی جلی کا زاویہ ہوتا ہے یہ ایسا طریقہ ہے اگر اس کا استعمال درست طریقہ سے کیا جائے تو کوئی دانت ایسا نہیں جس کو کامیابی سے نہ نکالا جا سکے اس طریقہ کے مطابق دوائے کے داخل کرنے کا مقام میوکس فولڈ ہوتا ہے اگر نیچے والے جبڑے میں انجیکشن لگانا ہو تو میوکس فولڈ کا مقام معلوم کرنے کے لئے بائیں ہاتھ کی انگشتے شہادت والے انگلی سے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور انگوٹھے سے بیرونی حصہ پکڑ کر اوپر اور باہر کی طرف کریں تو جو زاویہ بنے گا وہ مقام فولڈ ہوگا اوپری جبڑے کے لئے انگوٹھا اندر کی جانب اور انگلی باہر کی جانب رکھ کر ہونٹ یا رکسار کو نیچے اور باہر کی طرف کریں گے تو مقام فولڈ معلوم ہو جائے گا رکسار یا ہونٹ کو دور کرتے وقت زور نہ لگائیں بلکہ آہستگی سے کام کریں اس کے بعد سورانج کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور زاویہ والے مقام پر سوئی لگا دیں سوئی لگاتے وقت ممریز کو ہدایت کریں کہ سر کو ساکن رکھے حرکت نہ دے کیونکہ سوئی لگاتے وقت معمولی سا درد ہوتا ہے درد کو کم سے کم رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سوئی بلکل تیز ہو اگر سوئی کوند ہوگی تو تکلیف زیادہ ہوگی اور ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سوئی لگانے سے پہلے مسوڑے پر کوئی سن کرنے والی دوا مقامی طور پر لگا دی جائیں ایک احتیاط یہ لازم ہے کہ دانت نکالتے وقت دانت اور اس کے درمیانی لائن کی طرف جو دانت ہو اس میں سوئی داخل نہیں کرنی چاہیے سوئی کو دانت کی گردن اور میوکس فولڈ کے درمیان داخل کریں سوئی کا رخ ہمیشہ متعلقہ دانت کی جڑ کی طرف رکھیں جیسے ہی سوئی داخل کریں فوری طور پر دوا کی ایک بونت داخل کر دیں اس کے بعد پھر سوئی کو آہستہ آہستہ داخل کریں اور تھوڑی تھوڑی دوا داخل کرتے جائیں حتیٰ کہ سوئی جڑ تک پہنچ جائیں اور باقی دوا داخل کر دیں دوا کو بالکل آہستگی سے داخل کریں اس طریقے کے اختیار کرنے سے دوا بہت آسانی سے جذب ہو جاتی ہے اگر یہ عمل جلد بازی میں کیا جائے گا تو وہ دوا باہر نکل سکتی ہے اور مکمل طور پر جذب نہیں ہوگی اور مسوڑے غبارے کی طرح پھول جائیں گے جیسے ہی دوا داخل کرنے کے بعد سوئی باہر نکالیں مسوڑے کو انگلی کی مسے تھوڑا سا مسل دیں تاکہ دوا یکسا طور پر پھیل جائے اور جذب ہو جائے دوا کو داخل کرنے کے بعد پانچ سے دس منٹ تک انتظار کریں اس دوران دوا اپنا مکمل اثر کرے گی اگر مسوڑے میں سوزش ہو یا پھوڑا ہو تو کبھی بھی بھول کا رپیس میں دوا داخل نہیں کرنے چاہیے اور سوزش والے مقام سے حضرہ ہٹ کا انجیکشن کریں ہم مزید تفصیل کے لیے ہر ایک دانت کے لیے دوا داخل کرنے کا طریقہ اور انجیکشن کرنے کا طریقہ بھی پڑیں گے اب ہم طریقہ نمبر دو کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے اسالی طریقہ کنڈیکشن یہ انجیکشن لگانے کا دوسرا طریقہ ہے اس طریقہ میں انجیکشن کو مسورے کے آساب تک کے گرد دوائے پہنچائی جاتی ہے اس مقصد کے لیے پہرے طریقے کے مقابلے میں کسی قدر لمبی سوئی کا استعمال کر جاتا ہے اسے پورا جبڑا بھی سن ہو سکتا ہے آٹھ دانت اور دارے سن ہوتی ہے اس کے لیے آخری دار کے قریب گہرائی میں انجیکشن لگایا جاتا ہے اس طریقہ سے ایک وقت میں کئی دار نکالے جا سکتے ہیں اس انجیکشن کا اثر سنٹرل انسائزر تک ہوتا ہے اس طرح کا انجیکشن لگانے کے لیے کچھ باتوں کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے خاص جگہ پر ہی انجیکشن لگایا جاتا ہے غلط جگہ پر انجیکشن لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے اس مقصد کے لیے لگنو تکین ہائیڈرو کلورائیڈ کا استعمال کر جاتا ہے اس محلول میں اگر ایڈرینلین شامل کر لے جائے تو اس کی وجہ سے خون بہت کام بہتا ہے مریض کمزور دل والا ہو جیسا کہ اکثر خواتین ہوتی ہیں تو انجیکشن لگانے سے قبل سن کرنے والی دوا کا سپریر ضرور کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے عام طور پر چھبی نمبر کی سوئی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سوئیاں نکل سٹیل یا پلاتینم کی بنی ہوتی ہیں سرایت کے لیے پچیس چھبیس اور ستائیس نمبر کی سوئی جو کہ چوبیس میلی میٹر لمبی ہوتی ہے استعمال کی جاتی ہے جبکہ اس سال کے لیے اس نمبر کی تیس میلی میٹر لمبی سوئی کا استعمال کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم سرانج کے بارے میں اور دانت کو سن کرنے کے لیے انجیکشن لگانے کے ترکے میں بات کی اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگے اس میں آپ کو باتوں کی سمجھ آئے تو لازمی کمیٹ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ